جہن ساتھیوں میں آپ کی ندھارک الکا لامبا آج آپ سبھی کے بیچ میں کھڑی ہوں یہ پانچوہ سال ہے میں آپ سبھی کا شکریہ کرتی ہوں کہ پچھلے چائے سالوں میں آپ میری طاقت بن کر کھڑے رہے اور میں آپ کی آواز بن کر دیلی دیدھان صبح میں گونج دی رہی آج دیش کے چناروں کی گھوش نہ ہو چکی ہے میں آپ کے بیچ میں ایک بات لے کر آئی ہوں اور آپ کا فیصلہ چاہتی ہوں کیونکہ میں بیس سال بیس سال میں نے کانگریس میں گاندھی کی بھی چار بھارک ہو دی لیکن جب دیش کے اندر سمپردارک پا کے نام پر بھج پا آتی دیلی میں دکھی تو میں نے اپنی بیس سال کی راجنی تھی کانگریس استیفہ دیا بھاج پا میں نہیں گئی کیونکہ گاندھی بھادی بھچار بھارا تھی گھوش سے بھچار بھارا نہیں تھی اس لئے اہم آدمی پارٹی میں اندرون میں شامل ہوئی دیکھ سال انہیں گلیوں میں گھومی دو ہزار چودہ اور پندرہ میں آپ کی ان ضلوں میں گھومی جو ایک سمیں پر کانگریس کے گھر دیا کرتے تھے جب دلی کے اندر کانگریس آج سیٹا پرسٹیمٹ گئی تو وہ تب بھی یہی جگہ تھی جہاں کانگریس کی آج سیٹیں آئی تھی آج میں بھاج پہ سے لڑ رہی ہوں لیکن مجھے مجھے دکھ ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے لڑ رہے ہیں میری پارٹی کے لوگ مجھ سے بار بار استفاہ مانگ رہے ہیں کیونکہ میں پارٹی میں لوگ تنتر کی بات کر رہی ہوں میں آپ سے پوچھنے آئے ہوں کیونکہ آج مجھ سے پھر استفاہ مانگ لیا گیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں میری گلٹی کیا ہے کیوں میں بدھائک سے استفاہ دوں اور اگر میں استفاہ دوں یا نہیں دوں یہ میری جنتہ تہہ کرے گی جامعہ مذہب چانمی چھوک تہہ کرے گا کہ الکا لاما کو استفاہ دینا چاہیے پھر بدھائک رہتے ہوئے ان باج پہ ان بچار دھاراؤں کے خلاف پچیس سالوں سے لڑ رہی ہوں آگے بھی اپنی لڑائی کو جاری رکھوں یہی جگہ ہے یہی جگہ ہے جہاں پر ڈلی کے مکھے منتری یہی اروند کے جیوال جی آئے تھے سبھا کی میں نہیں آئی اس سبھا میں کیونکہ مجھے جانکاری نہیں تھی مجھے بھلایا نہیں گیا اسی جگہ پر میری ویدھان سبھا میں اروند کے جیوال جی جن سبھا کرنے آئے مجھ سے پوچھا گیا آپ مکھے مکھے منتری آپ کی ویدھان سبھا میں آرہے ہیں آپ کیوں نہیں آرہی ہیں میں نے کہا مجھے جانکاری نہیں ہے مجھے نہیں بھولایا گیا ہے پر میں اس علاقے کی ودایہ گونے کے ناتے دلی کے مکہ منتری شریع اروند کے جیوال جی کا سواگت کرتی ہوں اور وہ آئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے صاف کہا جس سے ہمیں نراشہ ہوئی اروند کے جیوال جی نے یہی کھڑے ہو کر کہا کہ عام آدمی پارٹی جس کے سرسک ہمارے ودایہ گر میں بھی ایک ہوں اپنے دم پر اکیلے چھنا میں بھاجپا کو نہیں ہرا سکتی ہے میں اس بات سے اتفاق رکھتی ہوں کہ عام آدمی پارٹی کو اگر بھاجپا کے ساتھ اور سانسدوں کو اور دیش کو جس طرح کسی یہ تورنے کا کام کر رہے ہیں اس سے اگر مقت کرانا ہے تو ہمیں ایک ہو کر لڑنا ہوگا ہمیں بچنا نہیں ہے یہی بات اروند کے جیوال جی یہاں پر کہہ کے گئے انہوں نے خود اس منچ پہ کہا کہ ہم کانگریس کے سامنے گیر گیڑا رہے ہیں کانگریس سے ماں گڑ بندن سے دباب بنا رہے ہیں لیکن کانگریس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ اروند کے جیوال جی نے یہاں کھڑے ہو کر کہا میں نے اس پہ یہی کہا کہ اگر آپ کانگریس سے گٹ بندن چاہتے ہیں اگر آپ آدمی پارٹی اور کانگریس جس کا میں سواگت کرتی ہوں کہ اگر دونوں گٹ بندن کرتے ہیں مل کر بھاج پاکو ہرانے کا کام کرتے ہیں میں نے بھی دھائک کے طور پر کہا میں سواگت کرتی ہوں لیکن 20 بسمبر 2018 کو ڈلی ویبھان سبا کے اندر بھارت کے پور پردان منتری سورگیو شری راجیب گاندی جی کے بھارت رتم کو واپس لینے کی مانگ اٹھائی گئی جس کا میں نے بھی رہت کیا کہ ایک طرح آپ کانگریس سے گٹ بندن کی بات کر رہے ہیں وہی دوسری اور آپ کانگریس کے پور ہمارے دیش کے بھارت رتم پور پردان منتری شری راجیب گاندی کے بھارت رتم کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں ایسے نہیں چلتا ہے اس کے بعد پھر ہوا کہ عام آدمی پارٹی کانگریس کے ساتھ گٹ بندن چاہتی ہے لیکن دکھ ہوا جب کانگریس کے پروقت سوری عام آدمی پارٹی میری پارٹی کے پروقت یہ کہنے لگے کہ موڈی جی بھی ہی کہ پور موک کے منتری شیلا دکھشت کو کٹ جیل بھیج رہے ہوں مجھے سمجھ میں ہی آیا کہ میری پارٹی چاہتی کیا ہے میری پارٹی بھاجپا کو ہرانے کے لیے کانگریس سے گٹ بندن چاہتی ہے یا شیلا دکھشت کو جیل میں بھیج لے کے لیے راجیب جی کا بھارت رتم واپس لینے کے لیے بھاجپا کا ساتھ چاہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آیا آج یہی پرشن پوچھنے پر پارٹی نے مجھ سے میرا استیفہ مانگ لیا ہے کہ مجھے استیفہ دیکھر کانگریس میں چلے جانا چاہیے آج میں آپ سے پوچھنے آئے ہوں آپ نے مجھے ووٹ دیا اس علاقے میں چار چناؤں ہوئے کانگریس کا گھرے چارے چناؤں میں تین چناؤں آم آدمی پارٹی یہاں سے ہاری ماں تھے ایک چناؤں جس میں میں کھڑی تھی دو ہزار پندرہ میں یہاں پر کانگریس کا کاری کرتا ہو یا کوئی بھی ہو سب نے ایک ہو کر مل کر بھاجپا کو ہرانے کا کام کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں دو ہزار پندرہ کے چناؤں سے پہلے بھاجپا کے بچیس ہی دھائیک تھے آم آدمی پارٹی کے اٹھائیس کام آٹھ پریگل یہی کہ لوگوں نے بھاجپا موٹی کو ہرانے کے لیے اہم آدمی کو ایک بار چار میں سے ایک بار وڑ دیا اور مجھے ویڈائیک بنایا آج مجھے معلوم ہے یہاں پر کانگریس کے بھی سمرتھک ہیں آم آدمی کے بھی سمرتھک ہیں اور ہو سکتا ہے بھاجپا کے بھی سمرتھک ہوں یہ لڑائی ہم میں مل کر لڑنی ہوگی پر دکھ ہے میں بھاجپا پہ حملہ کرتی ہوں اور میری ساتھی کے کچھ لوگ مجھ پہ حملہ کرتے ہیں چار سال میں تیسری بار ہو مجھ سے استیفہ مانگا جا رہا ہے میرا کسیر کیا ہے میں پچھس سالوں سے بھاجپا کی اس سمرتھک باٹھنے والی زہریلی راجنیتی کے خلاف آواز بندن بلند کر رہی ہوں کیا یہ میری گلتی ہے کیا میری یہ گلتی ہے میں پارٹی کے اندر لوگ کنٹر چاہتی ہوں میں پارٹی سے یہ کہہ رہی ہوں انا اندولن سے آپ نے دلی کی ستہ تک آئے آپ نے کہا سوارا آج لائیں گے محلنہ سبھا کریں گے آن جن پارٹی کارکرتوں سے بات کر کے ویچار ویہمش کر کے ہم آگے بڑھیں گے لیکن آج دکھ کے بات ہے وہ لوگ تنٹر میں اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو وہ تانش وہ جو ہے اسے جو ہے لوگ تنٹر طریقے کو جو ہے انساشن ہیمتہ مانا جا رہا ہے آج میں ستیفہ دو پارٹی سے بیتھائک سے ہر چاہوں نہیں یہ آپ کو لگتا ہے یہ محلنہ کلینک بند کر تیار ہوا ہے بہت سے وکاس کیارے کیے ہیں بہت سے ابھی بھی باقی ہیں پورا چاند نیچوک کا وکاس کیارے جاری ہیں پچھلے پاس کوئی بیلڈر کوئی ریڈی پٹری کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کبھی کسی سے کوئی دلالی رشوت مانگی ہے کسی کو نزاز پریشان کیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آلکہ لامہ نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہے گواہ ہے محلنہ کلینک جہاں بند کر کھڑا ہوا ہے محلنہ کلینک ساتھ سال سے قبضے تھے ان قبضوں کو چھڑوا کر جنتا کے لیے وہاں محلنہ کلینک بنانے کا کام آپ کی ودھائک نے کیا ہے آج میں آپ سبی سے کہہ رہی ہوں گی میں عام آدمی پر قبض رہا ہوں میں کانگریس میں جاؤں یا نہ جاؤں میں آپ کو یہ یقین دلا رہی ہوں پچیس سالوں سے اس سمپردائکتہ بھاجپا کی زہریلی باتنے کی جو ہے سوچ کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں اگلے پچیس سالوں میں بھی کہیں بھی کھلو فشکوں ایک کرنے کے لیے کھڑی رہو گی جو اسطیفہ مانگ رہے ہیں میرا انہیں کس نے یہ حق دیا ہاں ایک بار دلی کے مکھے منتری ہماری پارٹی کے نیتا ارون کے جیوال جی نے میرا اسطیفہ مانگا تھا انہیں حق ہے انہوں نے ٹکٹ دی تھی آپ نے ورٹ لیا دونوں نے مجھے ویدھائک بنایا پارٹی کے ارون کے جیوال جی نے مجھ سے اسطیفہ مانگا اور میں نے پرانت اسطیفہ مکھے منتری آواز پر بھیج دیا اگر لگتا ہے کہ میں کچھ گلت کر رہی ہوں تو میرا اسطیفہ بھیجوا رہی ہوں لیکن اکلے ہی دن دلی کے اپ مکھے منتری منیش شودیا جی نے اپنے گھر میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ نہیں ارکالامہ اچھا کام کر رہی ہے اماندار ہے کچھ مہمیس انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے کوئی اسطیفہ نہیں مانگ رہی ہے پارٹی یہ منیش شودیا جی نے کہا جس کا میں نے سواغت کیا میں نے اپنا اسطیفہ واپس لے لیا کہ میں اس آم آدمی پارٹی میں رہ کر ان طاقتوں کے خلاف لڑائی کو آگے بڑھاؤں گی اب یہ کہتے ہیں کہ کانگرس کی طرف آپ سوفٹ کیوں ہیں آپ کانگرس کو گالی کیونی تحمل کی ہیں اب کانگرس کے تاؤں سے پوچھتے کیوں کہ نہیں ہیں لڑڈی کے اندر جس کے سامسد ہی نہیں ہے جس کے وڈھائیک ہی نہیں ہے جس کی بڑڈی دیش میں سرگار نہیں ہے اسے کیا پرشن کرو پرشن کرنے کا سم curs سے ہے بہج پاسے جن کے وڈھائیک ہیں جن کے سامسد ہیں جن کی کی اندر میں سرکار ہیں لیکن آج آم آدمی پارٹی مجھ سے چاہتی بھی کہ میں کانگریس کے لیے صاف تھوں نرم ہوں میرا یہی کہنا پر اگر آپ گٹ بندن چاہتے ہیں کانگریس کے ساتھ لگاتار کوشش بھی کر رہے ہیں اگر ہی گلیوں میں آج کانگریس کو گالی مکالیں گے کل گٹ بندن ہو گیا تو یہی بھاجپا کے لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے کہیں گے کل جس کانگریس کے خلاف جلیوں میں گھوم رہتے ہیں آج اسی کانگریس کا جھنڈا اٹھا دیا ہے پاریو میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کے پوچھنا چاہتی ہوں میں کافی میٹنگیں کروں لوگوں میں جاؤں گی آپ کو لگتا ہے مجھے بدایت کو سیپا پارٹی سے سیپا جائے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ نے ووٹ دیا ہے آپ کی ودایگ رہتے ہوئے ان طاقتوں کے خلاف ایک ہو کر لڑتا ہے لڑائی کو آگے بڑھانا ہے لڑنا چاہیے میں آپ سب ہی کتہ ہی دل سے دھنیوہ شکریہ کرتی ہوں اور بارہ مائی کو چناؤں ہے پیس کو ریزلٹ پر نام آئیں گے آپ کو یہ آواز جہاں کہیں دی سنیں گے آپ کو طاقت دیتے ہوئے اور ان طاقتوں کے خلاف جو ڈیش کو باٹنے کا کام کر رہی ہیں آپ کو طاقت دیتے ہوئے